وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سعیترام چھبیس میں پارے میں سورہ آقاف کی پندرہ آیات مبارکہ ہم نے کل تک پڑھ لی تھی آج انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کی پانچ آیات مبارکہ پڑھیں گے جہاں تک ایک خاص قسم کا جو موضوع ہے اور جو عنوان اور موضوع ہے وہ مکمل ہوتا ہے سورہ آقاف جو ہے یہ مکی ہے مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے تمام مضامین جو ہیں وہ مکی ہیں کل جو ہم نے آیات مبارکہ دو پڑھی تھی خصوصا والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور ماں کی اپنے بچے کو حمل کے دوران اور وضع حمل کے دوران جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور ایک انسان کو اللہ جب بھرپور جوانی دیتا ہے وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما تُو نے میرے اوپر بھی یہ نام فرمایا میرے والدین کے اوپر بھی یہ نام فرمایا اور اللہ مجھے یہ اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے رازی کر دیں اور اے اللہ میرے لیے میری اولاد میں یہ معاملہ اصلاح والا جو ہے وہ جاری فرما دے اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ کون لوگ ہیں ان کے لیے آج کی آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ وہ ہیں کہ ہم ان کے نیک عمل کو قبول کرتے ہیں اور ان کی جو برائیاں ہوتی ہیں ہم ان سے درگزر کر دیتے ہیں اس لیے اللہ کے حضور شکر کرتے رہنا بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہے اس شکر کے کیا طریقے ہیں انسان اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھے جیسے ہم اٹھے اور دعا اگر پڑھ لی تو یہ اللہ کا شکر ہے اس طرح مسجد میں چل کر آئے یہ چل کر آنا آزا کے اعتبار سے شکر ہے کبھی خاموش بیٹھ کے سوچنا میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا انعام کیا ہے میں دنیا میں بسنے والے عربوں لوگوں سے میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے بہتر ہوں یہ ساری چیزیں دل کا خیال زبان کا ذکر اور عمل کے ذریعے اللہ کی عبادت بجا لانا یہ شکر کا سب سے بڑا ذریعہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے میں ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ پانچ نمازیں ایک درمیان کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتی انسان فجر پڑی زور کے انتظار میں رہا چھوٹے موٹے گناہ درگزر اللہ ویسی فرما دیتا ہے بڑے گناہوں کے لیے بھی اللہ نے رکھی ہے کہ توبہ کر لیں توبہ کا معاملہ رکھ لیں تو اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے ہم عامال قبول کرتے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں اور مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے گناہ اور برائیاں جو ہیں ان سے ہم درگزر کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائک اللہزین نتکبلو عنہم احسن ما عملو اولائک کا یہ اس میں اشارہ ہے demonstrative pronoun ہے یہ وہ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جمع کے لیے آتا ہے اللہزین جو ہے یہ relative pronoun ہے اس میں موصول ہے ہوم اور ہوس کے معنی میں اولائک اللہزین یہی وہ لوگ ہیں نتکبلو اس کے اندر ہی اس کا اردو کا معنی ہے نتکبلو ہم قبول کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں ہم قبول کرتے ہیں انہم ان سے احسن ما عملو بہترین اور حسین آمال ما عملو جو یہ کرتے ہیں ہم ان کے آمال کو پھر قبول کر لیتے ہیں لیکن عمل تو ہم نے کر لیا قبولیت کیا جو سند ہے وہ کیسے ملے گی اللہ کا شکر ادا کرنا دعائیں کرنا اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ آمال کی قبولیت کا جو ہے وہ سواب ہے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّعَاتِهِمْ واہو کا معنی اور نَتَجَاوَزُ ہم درگزر کر دیتے ہیں عَنْ سَيِّعَاتِهِمْ جو ان کی برائیاں ہیں ہم ان سے درگزر کر دیتے ہیں تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت میں ہوگا اور یہ جنت والوں میں سے ہوں گے فِي کا معنی میں اصحاب والے جنتِ جنت یہ جنتیوں میں سے ہوں گے وَعْدَ الصِّدْقِ اور یہ کو پانی پہ بلبلہ نہیں کہ لولی پوپ دے دیا جنت میں وَعْدَ الصِّدْقِ یہ جنت میں جانا ہے ان کا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اللذی کانو جو عدون یہ وہ وعدہ ہے کانو جو عدون جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کانو جو عدون جو ہے یہ پیسیو وائس ہے ایکٹیو وائس نہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یہ وہ وعدہ ہے اور یہ ضرور پورا ہوگا اب اس کے مدد مقابل پیچھے ہم نے پڑا والدین کے لیے دعا اپنے لیے دعا ماں باپ کے ساتھوں سے سلوکی اچھے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالی اچھا بدلہ اور جزا دیتا ہے لیکن وہ بھی تو ہیں کہ جن کو ماں باپ سمجھائیں تو کہتے ہیں ابا جی آپ کو کیا بتاؤ چھوڑو ان باتوں امی آپ کو کیا بتائے باہر کے محولی بڑا اور ہوتا ہے تو پھر والدین بھی یہ کہتے ہیں بس یہ آج کل کے بچے اللہ معاف کرے یہ جو جملے ہیں ان کی ترجمانی اگلی آیات کا نہیں وہ کون لوگ ہیں فرمایا وہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو والدین اگر سمجھائیں کہ بیٹا ایسے تو بات غلط ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا ہے طف ہے ابا جی آپ پہ اور امی جی آپ پہ آپ مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں کبھی مروں گا بھی مر کے پھر قبر میں جاؤں گا سوال و جواب ہوں گے میں اللہ کے حضور اٹھوں گا کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو یہ دونوں طرح کی جو اولادیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں وَالَّذِي كَالَ لِوَالِدَيْهِ وَاوکَ مَنَا اور اللہ جی جس نے قَالَا قَحَا لِوَالِدَيْهِ اپنے والدین سے اُفْفِ اللَّكُمَا اُفْفِن بڑا افسوس ہے ابا جی لکوما آپ دونوں پر امی جی ابا جی آپ دونوں کے اوپر بڑا افسوس ہیں اَتَائِدَانِ اَا کیا تَائِدَانِ کیا تم دونوں جو ہو وہ میں ڈراتے ہو نہیں مجھے کیا تم دونوں دھمکی دیتے ہو مجھے اَن اُخْرَ جا کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے مرنے کے بعد یہ منکرین آخرت کی بات ہے کہ ایسے لاولد اولاد بھی ہے جن کو والدین سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑا افسوس ہے ابا جی آپ کے حال پر آپ ہمیں دھمکی دیتے ہو اس کی کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونَ وَاوْكَمَنَا اور قَدْ تَحْقِيق خَلَتْ گُزَرْ چُکی ہیں الْقُرُونَ کئی صدیان من قبلی مجھ سے پہلے کوئی قبر سے آئی تک نکلا تو نہیں ہے میں کیسے نکالا جاؤں گا وَهُمَا يَسْتَغِيْسَانِ اللَّا اور جو اس کے والدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں وَاوْكَمَنَا اور هُمَا وہ دونوں والدین يَسْتَغِيْسَانِ وہ فریاد کرتے ہیں اللہ اللہ کی بارگاہ میں اور وہ فریاد کر کے کہتے کیا ہیں اللہ اس کو ہدایت دے یہ والدین کا حسنِ سلوک اور ان کی اولاد کے ساتھ محبت ہے کہ نافرمان اولاد کے لئے والدین دعائیں کر دیئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دی آج مہام سے پہلے آئی تک کتنی صدیان گزر چکی ہیں کوئی زندہ تو نہیں ہوا وَهُمَا يَسْتَغِيْسَانِ اللَّا اور اس کے والدین بارگاہِ الٰئی میں فریاد کرتے ہیں اور اس کو کہتے کیا ہیں وَيْلَكَ تیرا خانہ خراب ہو آمن تیرے لئے بہتر یہ ہے کہ تُو ایمان لے آ یہ تو بالکل وہ باتیں ہیں جو ابتدائے اسلام کی ہیں والدین کے سمجھانے کا انداز اولاد کو ایسا ہی ہے دعائیں بھی کرتے ہیں سمجھاتے بھی وَيْلَكَ وَيْل ویسے کہتے ہیں بربادی بھی اس کا معنی ہے ہائے افسوس جیسے تیسویں پارے میں بھی ہے وَيْلُ لِكُلِهُمَزَةِ تو وَيْل کا معنی حلاکت ہے افسوس کا کلمہ ہے ایک وَيْلَكَ تیرا خانہ خراب ہو آمن تو تیرے لئے بہتر یہ ہے کہ تُو ایمان لے آ یہ فعل عمر ہے حکم دیا جا رہا ہے اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَق اِنَّاکَ مَنَا بے شک وَعْدَ اللَّهِ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے حق وہ حق اور سچ ہے اور وہ کیا ہے کہ تُم نے مر کے اللہ کو واپس آ کے جواب دینا ہے جس کی اوپر تمہیں یقین نہیں آ رہا اس کے جواب میں پھر وہ کیا کہتا ہے جو نافرمان بندہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان اولاد ہوتی ہے والدین کی فَيَكُولُو وہ کہتا ہے یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں اس جملے کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے وہ کہتا ہے یہ باتیں سن سن کے کان تھک گئے ہیں بڑے پرانے حرصے سے یہ باتیں سن یہ ان لوگوں کی بات ہے جائے وہ اس کو نظر میں نہیں لاتے فَيَكُولُو وہ منکر مزاج آدمی کہتا ہے مَا حَذَا مَا نَحِن حَذَا یہ اللہ مگر اساتیر الاولین یہ پہلوں کی کہانی ہے یہ جو اساتیر ہے نا یہ ہم اپنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اساتیر جمع ہے اور اس کا وائد ہے سطر جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک ایک سطر ایک ایک لائن اور یہ لائنیں جمع کریں تو پھر سٹوری بنتی ہے تو اللہ اساتیر الاولین وہ کہتا ہے یہ تو پرانے اور لوگوں کی کسے کانی ہیں آپ نے دیکھا نا اس میں حیرت آدم کا کسہ بھی ہے حیرت نو کا کسہ بھی ہے اور اس کے علاوہ تمام انبیاء کے تذکریں برے لوگوں کا برہ انجام ہے اچھے لوگوں کا اچھا انجام ہے وہ کہے یہ کسے کانی ہیں یہ کتاب ہدایت تھوڑی یہ تو پرانے کسے کانی ہیں ہمارے ابا وائداد کے اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ ہم مر کے اللہ کو جواب بھی دیں گے یہ موضوع کون سا ہے ایمان بالآخرت جس کی بات چل رہی ہے ان کا اب انجام کیا ہوگا پچھلوں کا انجام تو پڑھ لیا اولائک اللذینہ اولائک یہی وہ بدبخت لوگ ہیں اللذینہ جن پر حق کا ثابت ہو چکا ہے علیہم جن پر القولو حکم اور فرمان اللہ کا وہ عذاب کا فرمان ہے فی اومہ من ان گروہوں میں قد خلط من قبلہم قد خلط جو گزر چکی ہیں من قبلہم ان سے پہلے من الجنن ول ان سے جنوں اور انسانوں میں سے اس طرح کے لوگوں پر اللہ کے عذاب کا کھوڑا برس چکا ہے اب یہ ایک نشانی تھی کہ کوئی لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہے تو اس کے سپیسیمن کے طور پر اگلا صورت کا جو موضوع ہے اور رکوع ہے وہ سارا قوم عاد کے اوپر ہے جو قوم عاد بہت بڑی انجینئر قوم تھی بڑی صاحب فن قوم تھی بڑی خوبصورت تھی کد کٹ بہت خوبصورت تھے اللہ کے نافرمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی اور صلاحیتیں انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اللہ نے ان کا انجام برا کیا اگلا پورا رکوع قوم عاد کے اوپر ہے وہیں پر یہ لفظ ذکر ہے احکاف جس کی وجہ سے سورت کا نام جو ہے وہ احکاف ہے جس کو ریتلا میدان ہم نے اس کی ابتدا میں پڑھا تھا اب یہاں صرف اشارہ ہوا یہ تو کس ایک آنیاں ہیں پرانے کس ایک آنیاں نہیں ہیں یہ کس ایک آنیاں ہو چکے ہیں مکہ میں بسنے والے منکر ذرا چند کلومیٹر نکل کے تو دیکھ مکہ سے ادھر ادھر تمہیں جا کے پتا چلے گا کہ پرانی قومیں کہاں بستی تھیں وادی حجر آپ نے دیکھا پڑا آج پہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے نبی پاک علیہ السلام نے دوڑ کر گزرنے کا کہا کہ یہاں سے گزرو یہاں پر قوم سالے کی اوپر عذاب آیا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا جنہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پانی سٹاک کیا ہے تھوڑا اپنے پاس یا اپنے پینے کے لیے یا جس سے آٹا گوندہ ہے یہ حدیث کے اگزیکٹ الفاظ ہیں جنہوں نے اس کوئے سے اور اس جگہ سے جہاں حضرت سالے کی قوم پر عذاب آیا تھا جنہوں نے آٹا بھی گوندہ ہے وارٹا بھی پھینک دو اور نکل جاؤ یہاں سے کہیں مجھے ڈر ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ہی اپنا عذاب نازل نہ فرما دے ان کو دعوت دی جاری ہے اہل مکہ کو کہ تم میرے نبی کی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہو یہ تھوڑا سا چل کے تو دیکھو ادھر ادھر تو تمہیں پتہ چل جائے گا نافرمان قومیں کہاں بستی تھی انہم کانو خاسرین انہم بے شک وہ پھر رہے کانو خاسرین خسارے میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہے وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُ اب یہ تسلی بخش تھوڑا جواب ہے دونوں انجاموں کو ذکر کرنے کے بعد وَلِكُلِّن دَرَجَاتٍ وَاوْكَمَنَا اور لِكُلِّن ہر آدمی کے لیے ہے درجاتن مرتبے بِمِمَّا عَمِلُ اس کے آمال کے مطابق اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ آخرت کی جو گیم ہے وہ آمال کے اوپر ہوں نہیں ہر بندے کے لیے ہر گروہ کے لیے ان کے آمال کے مطابق قیامت والے دن اس کا درجہ ہوگا وَلِيُوَفِّيَّهُمْ عَمَالَهُمْ وَلِيُوَفِّيَّهُمْ وَاوْكَمَنَا اور لِيُوَفِّيَّهُمْ اللہ وفا کرے گا اس کے لیٹرل بھی نہیں ہے وفا کرنا پورا پورا دینا بدلہ آمالہم ان کے آمال کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ان کے اوپر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا یہ بھی فعل معروف نہیں بلکہ فعل مجہول ہے اور پیسے وائس ہے ظلم نہیں کیا جائے گا وَيُوَمَ يُعْرَدُ اللَّذِينَ قَفَرُوا عَلَى النَّار یہ جو دنیا میں ڈینگیں مارتے تھے کدھر گئی دوزخ کون سی اللہ کی جواب دے ہی ان کے لیے جملہ ہے وَيَوْمَ اور جس روز یورہ دو سامنے لائے جائے گا اللہ زینہ ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کیا کس کے سامنے الَنَّار دوزکیاء کے سامنے جب ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا اَذْحَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ اُدْدُنِيَا تم نے دنیا میں نام کمالیا تھا بس کافی تھا اب تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزک کے اندر اَذْحَبْتُمْ ان سے کہا جائے گا تم نے ختم کر لیا تھا خرچ کر لیا تھا تَيِّبَاتِكُمْ اپنی اُن نیمتوں کو فِي حَيَاتِكُمْ مُدْدُنِيَا جو تمہیں دنیا کے اندر نیمتیں ملی تھیں وہ تمہیں وہیں خرچ کر لی تھیں میرا شکر ایک لمحے کے لیے نہیں کیا تھا تم کہ میں نے تمہیں نیمتیں دی تھی زندگی جیسی نیمت اکل شعور جیسی نیمت وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَاوْ کا معنی اور اسْتَمْتَعْتُمْ تم لطف اٹھا چکے ہو بِهَا ان سے کس جگہ پر دنیا کے اندر ہی یا ایک چھوٹی سی بات اگر آپ ابزارب کر سکیں تو میں آپ سے شیئر کر لوں اگر کوئی کافر دنیا کے اندر نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس سے سہولت اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی اس کو بدلہ دے دیتا ہے قیامت والے دن کے لیے بدلہ صرف اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہے آپ دیکھتے ہیں کتنے غیر مسلموں کے نام پر ویل فیر ادارے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی چلے ہیں قیام پاکستان سے پہلے کہیں ہسپٹلز ہیں اور بہت سارے ادارے ہیں لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ جنت اس کے لیے ہے جو جنت کو مانتا ہے جو جنت کو نہیں مانتا اس کے لیے جنت نہیں یہ انہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے تمہارے سارے عامال دیکھیں نے جی مکہ کے لوگ بڑے خوشمزاج لوگ تھے بڑے میمان نواز لوگ تھے ایک دوسرے کا بڑا خیال کرنے والے لوگ تھے ان کو کہا جا رہا ہے تمہاری یہ ساری باتیں ادھر رہ جائیں گی اگر ان کا ریوارڈ تم اللہ سے لینا چاہتے ہو پھر اللہ کے نظام آخرت کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا اس لیے اگر کوئی کافر جیسے دیکھیں نا پولیو کے پورے دنیا کے اندر قطرے اور بچوں کو بیماریوں سے بچانا اگر ایک بل گیٹس جیسا آدمی اس کو ڈونیٹ کرتا ہے تو یہ دنیا میں اس کو اس کا عجر مل جائے اور ایک بندے کے لیے عجر سب سے بڑا دنیا میں یہ ہے کہ وہ شورت پا جاتا ہے ایک آدمی چاہتا بھی ہوتا ہے کہ میری واہ واہ ہو بلے بلے ہو اور بہت سارے ابجیکٹیوز ہوتے ہیں لہٰذا اس آیت کو ذرا ہم اس تناظر میں پڑھیں اَذْحَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ اُدْدُنِيَا جب دوزہ کی آگ پر پیش کیا جائے گا تو وہاں تو فیصلہ ہونا ہے لَا إِلَى اللَّهِ مُحَمُدْ رَسُولَ اللَّهِ یہ تو نہیں پڑھا تھا نا باقی سارے کام تمہارے ٹھیک تھے اَذْحَبْتُمْ تم نے ختم کر دیا تھا تَيِّبَاتِكُمْ اپنی نعمتوں کا وہ حصہ کافی سارا حصہ فی حیاتِكُمْ اُدْدُنِيَا اپنی دنیاوی زندگی میں وَسْتَمْتَعْتُمْ اور تم نے خوب لطف اٹھایا تھا بہاں میری دی ہوئی نعمتوں سے دیٹھ سال بس وہ وہیں پر تمہیں مل گئی تھی اب تمہارا جنت کے معاملے میں کوئی حصہ اور حق داری نہیں ہے فَلْيَوْمْ آج کا دن تُجْزَوْنَا تمہیں جزا دی جائے گی اور بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون رسوائی والا عذاب جو ہے آئی تمہارا مقدر ہے یہاں تو فیصلے ہونے ہیں توحید کے ماننے اور ناماننے پر یہاں فیصلے ہونے ہیں رسالت کے ماننے اور ناماننے پر یہاں فیصلے ہونے ہیں ان پانچ عقائد پر توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں یہاں فیصلے ہونے ہیں عبادتوں پر یہاں فیصلے ہونے ہیں معاملات پر جو اللہ کے دی ہوئے نظام سے وہ تم نے نہیں کیا تھے بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ اس وجہ سے کہ مَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ یہ بات جو ہے اس کا پورا ترجمہ ہے اس وجہ سے یہ علت کے لیے یہ بدلہ ہے مَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ جو تم تکبر کیا کرتے تھے گھمان میں تھے کہتے تھے یہ صدیق عمر کون ہے یہ بلال غریب آدمی کون ہے ابشے سے اٹھ کے آئے آئے یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے جو حضور کے جان نصار تھے اور کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں فِي الْأَرْدِ زَمِينَ مَا بِحَیْرِ الْحَقِّ نَاحَقْ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اور اس وجہ سے تمہیں اللہ کا عذاب دیا جائے گا وَاوْ کَمَنَا اور باکمانہ پورا ترجمہ کی وجہ سے باکمانہ اس وجہ سے مَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ جو تم فِسْق کیا کرتے تھے نافرمانی کیا کرتے تھے اللہ کی اب انہوں نے مانگا تھا سپیسی بین انہوں نے کہا تھا یہ تو پرانے لوگوں کی کس ایک آنی ہے اللہ فرما رہے ہیں اگلے رکوع میں ذرا دیکھیں نا جملہ کیا ہے ہم کل سے پڑھیں گے وَذْكُرْ اَخَعَعَات یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ پوری حقیقتیں ہو چکی ہیں آج بھی چل پھر کہ اللہ فرما رہا ہے دیکھ سکتے ہو اور دعوت ہی گئی ہے اہلِ مَقَعَا کو کہ سردیوں گرمیوں کے جو تمہوں سفر کرتے ہو تجارتی راستے بھی دیکھا کرو راستوں میں کیا کیا ہوا آئی تو نظام بدل گیا جی بڑے بڑے روڈ آگئے سمپل سمپل پرانے زمانے میں یہ ساری بستیاں اور کھنڈرات تھے یہ آثارِ قدیمہ آج بھی ہیں اور اللہ نے ان کو حکومتوں سے محفوظ کروایا ہوا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے یہ دنیا پہ کس طرح رہتے تھے اور یہ میرے نافرمان اور آثارِ قدیمہ کے کورین بھی بڑے سخت ہیں یہ میٹرو ٹرین بنی رہی کتنے عرصہ شٹیٹ چلے رہے چوبرجی جیسے علاقوں کے شالی مار گارڈن جیسے علاقوں کے تو یہ ثقافتی ورثہ جو ہے اس حوالے سے یہ قابل عبرت بھی ہے اور نشان عبرت بھی ہے کہ قومیں کیسی گزریں تو پورا تذکرہ آپ اگلی صورت میں قومیں آدھ اور اس کی بربادی کا ہے بڑے انجینئر قسم کے لوگ تھے اللہ نے بڑا قد کاٹھا تا فرمایا تھا اگر اللہ فرما رہا ہے میں نے مکہ والو تمہیں تو دیا ہی کچھ نہیں ہے ان کو میں نے بہت کچھ دیا تھا وہ نافرمان تھے تم تو ان کے پاس کو بھی نہیں گزرے اور تمہارا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اِلَّا الْبَرَا